اسلام علیکم مائی کمیسٹ فیملی یہ ہے آپ کا فیوریٹ چینل یور فری اکیڈیمیا ان بچوں کا چینل جو کمیسٹی سمجھ کر پڑھنا چاہتے ہیں لٹے والوں کے لئے ہے کوئی اور چینل سب بولیں ٹین ٹائم مائی پیشن مائی کمیسٹری ناؤ سٹڈی ٹائم سٹارٹس اوکے بچوں کل کے لیکچر میں ہم نے سٹڈی کیا تھا آئونک بونڈز اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پڑھا تھا کہ صرف بونڈز کی جو ٹائپ ہوتی ہیں وہ آئینک بونڈز تک نہیں ہوتی بلکہ ڈیفرین ٹائپس آف بونڈز ہم نے پڑھے تھے لیکن ان کے ریٹیل ہم آہستہ آہستہ اپنے آنے والے چپٹرز میں سٹڈی کریں گے اور جو آج کا ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے کوئیلنٹ بونڈز کے بارے میں آئینک بونڈز کے بارے میں ہم نے سٹڈی کیا تھا کہ آئینک بونڈز جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس میٹلز اور نون میٹلز کے درمیان بنتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ کوئیلنٹ بونڈز بھی ہمارے پاس میٹلز اور نون میٹلز کے درمیان بنتے ہیں یا صرف یہ میٹلز میں ہوتے ہیں اور یا پھر یہ صرف نون میٹلز کے اندر ہوتے ہیں سو لیٹس سٹارٹ اوکے بچو ہم دیکھتے ہیں کہ جو آئینک بونڈز تھے وہ بنے تھے ہمارے پاس میٹلز اور نون میٹلز کے درمیان کس بیسیس پر؟ کیونکہ میٹرز کو اپنا ایک الیکٹرون جو تھا وہ دینا تھا جبکہ نور میٹرز جو تھے ان کو ایک الیکٹرون کی ضرورت یا different الیکٹرون کی ضرورت تھی تو اس لئے انہوں نے آپس میں complete transfer of الیکٹرون کی وجہ سے ionic bond بنا دیا آج کا جو ہمارا topic ہے وہ covalent bond سے relate کا ہے جو covalent bond ہوتا ہے بسکلی وہ کس وجہ سے ہوتا ہے covalent bond is due to the mutual sharing mutual sharing of electrons یہ ان compounds ان atoms یا ان elements کے درمیان بنتا ہے جن کو دونوں کو electrons کی ضرورت ہوتی ہے ionic bond میں تو یہ تھا نا کہ ہمارے پاس metals کو ضرورت نہیں تھی ان کو چاہیے تھا کہ وہ دے رہے تھے اپنے electrons اور non metals کو ضرورت تھی وہ لے رہے تھے لیکن covalent bond کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس elements ہوتے ہیں respective elements جو ہوتے ہیں ان bond بنانے کے اندر ان کو electrons دونوں کو چاہیے ہوتے ہیں اس لیے وہ آپس میں کیا کر لیتے ہیں mutual sharing mutual sharing کا مطلب کیا ہے کہ half cheese آپ رکھو half cheese میں رکھتی ہوں 50-50 وہ divide کر لیتے ہیں مطلب کہ 50-50 electrons جو ہوتے ہیں وہ دونوں کے اندر share ہو رہے ہوتے ہیں at the time دونوں electrons کو وہ share کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو bond ہوتا ہے covalent bond کیا ہوا مطلب کہ اس کی بات کا کہ یہ covalent bond جو ہوتا ہے mutual sharing of electrons کی وجہ سے بنتا ہے کس کی وجہ سے بنتا ہے mutual sharing of electrons کی وجہ سے اور اس کے علاوہ ایک اور important بات جو metals ہوتے ہیں وہ کبھی بھی covalent bond نہیں بناتے ہیں یہ بات اپنے اپنے ذہن میں بٹھا لنی ہے کہ metals always form ionic bonds metals metals ہمیشہ ionic bonds بناتے ہیں metals کبھی بھی covalent bonds نہیں بناتے ہیں جبکہ جو ہمارے پاس are the noble one and ان کی electronic configuration کم ملد اور پر complete ہوتی ہے اب جو non metals ہوں گے وہ بناتے ہیں ہمارے پاس covalent bonds of group 13 to group 17 so کیا ہم نے سکھا کہ جو covalent bonds ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں mutual sharing of electrons کی وجہ سے ٹھیک ہے mutual sharing of electrons کی وجہ سے بنتے ہیں اور یہ صرف non metals ہی بناتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ group 13 سے لے کے group 17 تھا کہ elements ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں non metals وہ بناتے ہیں ٹھیک ہو گیا کل کے lecture میں ہم نے یہ بھی study کیا تھا کہ تھوڑا سے میں نے آپ کو addition تھوڑا سا بتایا تھا کہ جب دو elements یا دو atom جو ہوتے ہیں مارے پاس ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے system کی potential energy جو ہوتی ہے وہ مارے پاس low جاتی ہے اور kinetic energy جو ہوتی ہے وہ high ہو جاتی ہے opposite charges ہوتے ہیں repulsive forces جو ہوتی ہیں ہمارے پاس کیا کرتی ہیں وہ less ہو جاتی ہیں جبکہ جو attractive forces ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں وہ کرتی ہیں dominate dominate ڈومینیٹ ٹھیک ہے بچوں کیا ہم نے principle پڑھا ہے کہ جو ہمارے پاس repulsive forces ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں وہ lessen ہو جاتی ہیں اور جو attractive forces ہوتی ہیں ہمارے پاس dominate کرتی ہیں جب attractive forces dominate کرتی ہیں تو distance ہوتا ہے ہمارے پاس atoms کے درمیان یا elements کے درمیان وہ کام ہو جاتا ہے جب distance ہمارے پاس attractive forces کا مطلب کیا ہے کہ دونوں ہی تو سکتر retract ہو رہے ہیں جب attract ہو ہے تو ہمارے پاس یہ distance ہے جو ہمارے پاس lessen ہو گیا تو lessen ہونے کی براسی ان دونوں کے درمیان ایک bond بن جاتا ہے ان کے nucleus کے درمیان ٹھیک ہے بچوں اوکے بچوں نیکسٹ ہے two atoms approach attractive force to dominate because electrons of one atom and nucleus of the other atom repulsive forces also occur when attractive force to dominate due to decreasing distance between the form of chemical bond میں نے آپ کو ہی بتایا جب میں نے آپ پہلے بتایا اس کی میں نے لکھی ہو یہ سلائیڈ میں تھوڑے سوڑے ہینٹس تھا کہ آپ نے اگر short question آسر آگے تو اس کو کیسے attempt کرنا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو کیا انہوں نے بات کی سیم بات کی کہ جب مارے پاس oppositely charge جو ہوتے ہیں ہمارے پاس oppositely charge جو ہوتے ہیں مارے پاس atom یہ elements آپس میں عاملے سامنے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ دونوں اسے طرف attract ہوتے ہیں attractive forces کی وجہ سے جو distance ہوتا ہے ہمارے پاس وہ decrease کرتا ہے distance decrease کی وجہ سے ہمارے پاس ان کی درمیان کیا بنتا ہے bond بنتا ہے ٹھیک ہے and chemical bond is formed next کہہ رہے ہیں types of covenants bond پہلے ہم نے bonds پڑھا bonds کی types پڑھیں ionic bond اور covenants bond آج ہم بڑھیں گے types of covenants bond ہمیں پتہ ہے کون سے electrons ہوتے ہیں جو ہمارے پاس chemical bond بناتے ہیں انہوں chemical bond نے کے electrons بکا جا سکتا ہے یا bond پہ electrons بکا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے type ہمارے پاس single covenants bond single covenants bond سے مراد کیا ہے ہمارے پاس single covenants bond سے مراد ہمارے پاس یہ ہے کہ ان کے اندر ایک electron کی contribution ہو رہی ہے جو دونوں element ہیں ہمارے پاس وہ کیا کر رہے ہیں ایک ایک electron کو contribute کر رہے ہیں contribute کا مطلب کیا ہے کہ دونوں دے رہے ہیں contribute کا مطلب کہ آپ کسی تیسکی نے participate کر رہے ہو ٹھیک ہے half چیز آپ پہ divide ہوگی تو آپ contribute کر رہے ہو ٹھیک ہے کوvenants bond کے اندر کیا ہوا ہمارے پاس کوvenants bond ہمارے پاس وہ generate ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بچو اس کی وضائے سامنے کہتے single covalent bond اب ہم ان کی example دیکھتے ہیں اچھا یہاں پر example ہے ہمارے پاس hydrogen کی اس کے علاوہ chlorine کی اور HCl کی اور methane کی یہ ساری ہمارے پاس single covalent bond کی hydrogen کی دیکھو یہ ہمارے نیوکلیس ہے اس کے outer motion کے ایک electron revolve کار رہے ٹھیک ہے یہ دوسرا hydrogen کا atom ہے اس کے اندر یہ hydrogen کا nuclé ہے اور اس کے outer motion کے ایک electron revolve کر رہے دونوں جو ہمارے پاس کیا کریں گے وہ آپس میں شیرنگ کر لیں گے شیرنگ کیسے ہوگی ہمارے پاس یہ دونوں کا ایسے کہ دو جو electron ہے ہمارے پاس ایسے revolve کریں گے دونوں کے nucleus کی طرف وہ attractive شو کریں گے اور ان کا دوپلے ٹول جو ہمارے پاس وہ continues defol ہوگا اب chlorine کی کیس میں کیا ہوتا سی ایل کی 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 میں بھی ایسا ہی ہوتا ہمارے پاس دونوں اپنے ایک electron ہوتا ہمارے پاس ایک ایک electron کی ہوتی 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 ہمارے پاس دبل covenan بنے جو ہم next study کریں گے ایک electron کی پاس defici ہوتی تو ایک electron ہی شیر کر لیتے ہیں ایک electron شیر کرنے کی وی ان کے درمیان سنگل covenan بون بنت ہے ٹھیک ہے بچوں سیم goes for HCL HCL کیس میں کیا ہوتا ہے hydrogen کے پاس بھی ایک electron کی defici ہوتی 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 دونوں اپنے سے ایک electron ہوتی 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 اور اس کا concept نہیں ہے میتھین ہمارے پاس CH4 ایک hydro carbon ہوتی ہے اب carbon درمیان میں ہوتی ہے اس کے چاروں طرف ہوتی 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 ہے پریزن ٹھیک ہے اب جو carbon ہوتی ہوتی atomic number 6 ٹھیک ہے 2 اور 4 یہ اس کی electronic configuration ہے اب 2 ہے اور 4 ہے اس کے outer more shell چاہیے اس کے outer shell چاہیے اس کو 4 more elektron چاہیے تاکہ وہ اپنا octate complete کر سکے 4 hydrogen ہوتی ہوتی چاروں طرف سے گھیل لیتی ہے تاکہ اپنا hydrogen بھی اپنا octate complete کرے سوری اور جو carbon ہے وہ بھی اپنا octate complete کر لی ٹھیک ہے اس طرح ہمارے سنگل لائن جو ہوتی ہمارے پاس وہ بن جاتی ہے سنگل لائن ہمارے پاس سیرف بنتی ہے سنگل covalent bond کے ٹھیک ہے بچوں next ہے ہمارے پاس double covalent bond each atom contributes two electrons two bond pair forms indicated by double line اپ دیکھو کیا ہوتا double covalent bond دونوں جو ہمارے پاس دونوں کو two electrons چاہیے ہوتے دونوں atom یہ دو elements کو ٹھیک ہے انہوں نے کیا کرنا ہے کہ دونوں نے دو electrons ہوتے ہمارے پاس share کر لیتے کس case یہاں پر انہوں بتایا ہوا oxygen کا بتایا ہوا oxygen کے نمبر کیا ہوتے ہمارے پاس 8 2 اور 6 آپ دیکھو اس اور یہ دوسرا oxygen ہے ایک کو ہم ڈوڑ سے show کرتے ہیں کیسے 1 2 3 4 5 اور 6 یہ اس کی automotial کے electron ہے 1 2 3 4 5 اور 6 اب دیکھو یہ ایسے bond بن گیا یہ ایسے bond بن گیا تو اس کو ہم شو کرتے ہیں ایسے یہ ہمارے پاس oxygen کا bond بن گیا ڈبل covenan bond next example ہمارے پاس اثین بھی بچوں ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو اثین کہتے اس کا فرم ڈبل covenan bond کی ہے ہمارے پاس 2 carbon ہوتی ہیں اور ایک hydrogen ہوتی ہے چاروں سائٹ پر اب اس کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کے اندر carbon اور hydrogen کے درمیان سنگل covenan bond لیکن carbon اور carbon کے درمیان ہمارے پاس double covenan bond تو اس حساب سے ہمارے پاس یہ double covenan bond ہوا کیونکہ ہم carbon اور carbon کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے آپ سے ہی نہیں پوچھا کہ اثین کے اندر carbon اور hydrogen کے درمیان کون سا bond ہے انہوں نے پوچھا کہ double bond بتائیں کن elements میں تو ہمارے پاس اثین کے main elements کون سے ہیں carbon اور carbon ان کو 2 electron چاہیے hydrogen کو نہیں چاہیے hydrogen جب اس کو complete اپنا octet اس حساب سے ٹھیک ہے بچو تو یہ ہمارے پاس اثین کی example جو ہے double covenan bond کی next بچو bond ان ایٹم یا ان elements کے درمیان بنتا ہے جن کو چاہیے ہوتے جن کو 3 electron شاہیے ہوتے اپنا outer shell complete کرنے کے لیے فار example کیا ہمارے پاس nitrogen nitrogen 7 ٹھیک ہے تو اسی konfiguration کریں تو کیا ہوتی ہے 2 اور 5 اس کتنے electron آئی اپنے اپنے اوٹو موس کے اندر 3 electron آئی تاک اس کے اوکٹر کمبیٹ ہو سکتے تو کیا ہوتا ہے یہ nitrogen ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ ایسے bond بنا رہا تین مل کے آپس میں آمنے سامنے آرہی اور اور اوٹر موس شرک اندر 4 اور چاہیے تو ایک تو ہارڈجن کے ساتھ بنا لیا باقی تین یہ کاربن کے ساتھ شیئر کرے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ والا بھی ایسے کرے گا تین اس کے پاس بن گئے کاربن کے ساتھ ایک چاہیے تو ہارڈجن کے ساتھ بنائے تو